ہیلو فرینڈ آج آپ کے لئے پھر ایک لے کہا ہوں گیم کی اے آئیے فائل اور اس گیم کا نام ہے مائٹلی موٹرز اور یہ ڈرائگ ریسنگ گیم ہے تو اس گیم کی اے آئیے فائل آپ کو دسکریپشن میں اس وقت ملے گی جب ہنڈرڈ لائک کمپلیٹ ہو جائیں گے تو ہنڈرڈ لائک جب کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کو اے آئیے فائل مل جائے گی تو اس کے لئے آپ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو اس کی اے آئیے فائل مل جائے اور جو نیو یوزر ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کے بٹن پر کلک کریں تاکہ جو نیو اپ ڈیٹ ہو وہ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو اب ہم اس گیم کو کریئٹ کریں گے اور کریئٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کا لائف ٹیسٹ بھی دکھاؤں گا یہ کس طرح ورک کرتی ہے اور بہت ہی زبردست گیم ہے تو آپ اس سے اچھی خاصی ننک کر سکتے ہیں ایڈ موب کے بینر ایڈ یا انیشیل ایڈ یا ویڈیو ایڈ لگا کر تو اب ہم اس کو تیار کرتے ہیں گیم کو تو اب میں کرائٹ ای نیو پروجیکٹ کرتا ہوں گا اور یہاں پہ میں نام لکھ رہتا ہوں مائٹلی موٹرز تو یہاں پہ میں ایم کو کیپٹل کر لوں گا تو یہ ہماری گیم کریئٹ ہو رہی ہے لوڈنگ ہو چکی ہے تو اب ہم سکرین ون میں آ چکے ہیں تو یہاں پہ ٹائٹل بار اور سٹیٹس بار کو ہٹا دیں گے انچیک کر دیں گے اور اس کو ہم کر دیں گے لینڈ شیئر سکرین اور انیزیشن کو تو یہاں پہ اب ہم ڈالیں گے ایک ایمیج اور ایمیج کو ہم فل پیرنٹ کر دیں گے ہائٹ اور ورث بھی اور ایک ایمیج اپلوڈ کریں گے تو ایمیج میں نے لے لی ہے تو یہ ایمیج ہے تو یہ اسی گیم کی ایمیج ہے تو میں اسے ڈال دوں گا یہاں پہ تو یہ لوڈ ہو چکی ہے اب ہم سکیل ٹو فٹ کر لیں تو یہ ایمیج آ چکی ہے ون اور اب ہم ڈالیں گے آئیکن تو آئیکن میں لے لوں گا اپلوڈ کر لوں گا چوز فائل آئیکن بھی میں نے سیو کیا ہوا ہے تو یہ ہے مائٹلی موٹر کا آئیکن تو یہ گیم ہے جو اوف لائن اور اون لائن دونوں چلتی ہیں جب اوف لائن اس وقت پلے ہوتی ہے جب یہ آپ کو لوڈنگ کمپلیٹ ہو جائے یہ ایک دن میں تقریباً ایک دفعہ اس کو نیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا بڑتا ہے اس کے بعد یہ اوف لائن بھی پلے ہو سکتی ہے تو اب ہم جائیں گے یہاں پہ سینسر میں تو آئیکن بھی ہمارا لگ چکا ہے تو اب جائیں گے سینسر اور کلوک ڈالیں گے تو یہ اب یہ ادھر سے ڈیزائن کمپلیٹ ہو چکا ہے بلوک میں جاگے سکرین ون انیشیلائز کلوک ٹائمر انیبل اس کو ہم رہنے دیں گے کلوک ٹائمر انیبل ہو جائے گا تو ہم جائیں گے کنٹرول میں اوپن این اینا در سکرین اور کلوک ٹائمر کو کر دیں گے فیل تو یہاں پہ ہم جائیں گے لوجک میں اور اس کو کر دیں گے پھر تو ٹیکس میں جا کے بلینک ٹیکس لیں گے اور سکرین ٹو لکھ دیں گے اس کیپیٹل تو یہ سارا کام ویسے ہی ہے وہ سپیلنگ میں گلتی ہو چکی ہے تو یہ گلتی نہیں ہونی چاہیے کسی قسم کی تو ادھر سکرین نہیں تو اوپن نہیں ہوگی تو باقی یہ کام دقریباً ویسا ہی ہے تو اب ہم ایک سکرین اور لے لیں گے اس کو سکرین ٹو ہی رہنے دیں گے کیونکہ وہاں پہ ہم نے سکرین ٹو لکھا ہے تو یہ سکرین لوڈ ہو چکی ہے تو سٹیٹس بار کو بھی ہٹا دیں گے اور ٹائٹل بار کو اور اس کو بھی ہم کر دیں گے لینڈ شیپ اور یہاں پہ ہم جا کے ڈالیں گے ایک ہوریزنٹل ارنجمنٹ اور اس کو ہائٹ کو ہم فیل پیرنٹ ویرت کو بھی فیل پیرنٹ اور یہاں پہ اب ہم ڈالیں گے ایک ویب ویو بار تو سکرین میں لا کے چھوڑ دیں گے زوم ڈسپلی اوپ کر دیں گے تو یہ ایٹومیٹک ہی رہنگ دیں تو یہاں پہ اب ایک نوٹی فائر بھی چاہیے ہوا اور اب ہم جائیں گے بلوک میں جب سکرین وان سکرین ٹو انیشلائز ہوگی تو ویب ویور گو ٹو یو آر ایل تو یو آر ایل میں جائے گا تو ٹیکس میں رکھوں گا یو آر ایل تو یو آر ایل میں پیش کر دوں گا تو دوستو یہ یو آر ایل میں نے ڈال دیا ہے اب ہم جب سکرین ٹو بیک پریس کریں گے تو یہ یو آر ایل بھی آپ کو ملے گا جب یہ یا یہ فائل میں موجود ہوگا جب آپ سو لائک کمپلیٹ کر لیں گے تو تو اب بیک پریس پہ نوٹی فائر شو ہو جائے اور ٹیکس میں بلینک ٹیکس ڈبلیکیٹ 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 کو خیلیٹ میں دیں گے ٹیکس میں دیں گے ایکسیٹ کیپٹر لکھتے ہیں کوسٹین مارک ٹائٹل نوٹس ٹائٹل نوٹس بٹن 1 یس اور بٹن ڈو کو ویسے جائیں یہاں پہ آپ نو میں لکھ سکتے ہیں اور اسے فیلز بھی کر سکتے ہیں اگر ڈو نہیں رہنے سے تا تو یہاں پہ اب ہم جائیں گے سکرین ٹو یا نوٹی فائر میں آفٹر چوزنگ اور ایف دن لیں گے تو لوجک میں جا کے ایکول اور گیٹ چوئیس کو لگا دیں گے یہاں پہ اور یس کو کریں گے ڈوبلیکیٹ اور تین کلوز اپلیکیشن اور ایلس میں ہم لگا دیں گے نوٹی فائر ڈیسمیس ڈائلون تو یہ کار یہ ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم جائیں گے سکرین وان میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اس کا لائیو ٹیسٹ تو لائیو ٹیسٹ کریں گے یہ ہم بارکوڈ کو سکین کر رہے ہیں تو ایسے ہی یہ بارکوڈ کو سکین ہوگا تو ہماری اپٹیکیشن جو ہے وہ لوڈ ہو جائے گی تو یہ ہماری سکرین وان آگئی ہے اور یہ اب سکین تو اینیچیلائیس ہوگی ہے تو یہ آگیا ہے مائٹلی موٹر کا یو آر ہے تو یہ تھوڑا سا سکرین پر فیٹنگ پھوڑی نہیں ہے تو اس کو ہم سیٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کو ہائیڈ کو فیل پیرنٹ کر دیں گے اور ویتھ کو بھی فیل پیرنٹ کر دیں گے اب ہم دیں گے موویز انسکرین وان یہ دیکھیں جی ہماری گیم جو ہے وہ مکمل طور پر فیٹ ہو چکی ہے تو آپ کو اس کو پلے کر کے دکھاؤں گا تھوڑا سا تو یہ بہت ہی زبردست گیم ہے اس گیم کی اے آئی اے فائل لینے کے لیے آپ کو کرنے ہوں گے سول لائک تو یہ دیکھ سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور کمینٹ لازمک آج کی ویڈیو تھی بس یہاں تک کی یہ بہت ہی زبردست گیم ہے آپ اس گیم سے اچھی خاصی ننک کر سکتے ہیں ایڈ موک کے بینر ایڈ لگا کر تو اس گیم میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کارے آپ کو کرید نہیں پڑیں گی تو یہ اپگریڈ گیا ہے انجان ایکسلیٹر یہ کسٹمائز کلر چینج کر سکتے ہیں یہ ریم آپ چینج کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست گیم ہے اور یہ آپ کی ہونے والی ہے صرف سو لائکس میں تو اللہ حافظ اور یہ کی ویڈیو یہاں ہیتا ہے